ناظرین پنجاب فتح کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے ملک بھر میں جو جشن منانے کی تقریبات تھی ان سے ویڈیو لنک کی ذریعے خطاب کیا دو چیزیں بڑی اہم اس معاملے میں تمام سطح کی اوپر نوٹ کی جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جس انداز میں پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلی ہے خواہ وہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا موقع ہو یا الیکشن کا موقع ہو یا الیکشن جیتنے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بغیر اعلان کے جس طرح مختلف شہروں میں لوگ نکلے اور آج ایک بار پھر عمران خان جب ویڈیو لنک پر خطاب کر رہے تھے تو تمام بڑے چھوٹے شہروں میں عوام سڑکوں پر آئے اور ان کا خطاب جو ہے انہوں نے بڑی بڑی سکرینز پر دیکھا یہ پاکستان کے اندر ایک نئی تبدیلی ہے جو اس سے پہلے سیاسی قائدین پوری کئی کئی دنوں کی کئی کئی ہفتوں کی میند کر کے عوام کو سڑکوں پر لاتے تھے یا عوام کو جلسے جلوس کے لیے گٹھے کرتے تھے لیکن اب پاکستان کی عوام کے اندر جو جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے وہ بڑا دیدنی ہے اور ایک بڑی واضح پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے جو تبدیلی ہے اس کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں دوسری بات عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا اس میں ایک نیا عمران خان جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ایک بدلہ ہوا جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک تبدیلی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان بدل چکا ہے ہم نے پچھلی تین چار مہینوں کے اندر اور اس سے پہلے چار سال تقریبا جو عمران خان صاحب کی حکومت رہی اس میں جو عمران خان دیکھا تھا وہ مسلسل اپوزیشن کی اوپر الزام لگانا چور ڈاکو کے القاب سے پکارنا اور اس قسم کی گفتگو کرنا جاہیانہ انداز تھا لیکن یہ پہلی بار ایک بدلہ ہوا عمران خان دیکھا گیا جو ایک طرف جو ہے کہ وہ اپنی عوام کی اور اپنی جماعت کی کمیابی کا جشن منا رہا ہے خوشی کا اظہار کر رہا ہے مبارک بات دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اندر وہ کوئی تکبر کا کوئی ایلیمنٹ یا جو ایسے منفی جو جذبات یا تاثرات ہیں وہ کم دکھائی دیئے ہیں بلکہ اس میں عمران خان جو ہے کہ وہ ایک نئے عمران خان کے طور کے پر سامنے آئے جو ایک طرف اپنی جو ایک پلٹیکل لیڈرشپ کا یا ایک سیاسی جماعت کا پلٹیکل رائٹ ہے ڈیمانڈ کرنا کہ وہ ریاست سے وہ ریاستی اداروں سے کیا چاہتے ہیں صاف شفاف الیکشن کے لیے یا ایکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے یا سوشل فیل فیر سٹیٹ کے قیام کے لیے یا الیکشن ریفارمز کے لیے یا جوڈیشل ریفارمز کے لیے وہ ڈیمانڈ بھی ان کی گفتگو میں ہے لیکن جس طرح سے وہ للکارتے تھے جس طرح سے وہ پکارتے تھے وہ ان کے لبل ایجو میں نہیں دیکھا گیا بلکہ ان کی گفتگو کے اندر زیادہ تر جو ہے کہ اس سروس ڈیلیوری کی طرف دیکھا گیا ہے کہ وہ فوکس ہے ان کا وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کی پجاب کے اندر حکومت آ گئی ہے پنجاب میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو پھر انہوں نے لوکل لیول کی اوپر نیشنل لیول کی اوپر اور انٹرنیشنل لیول کی اوپر مختلف سیکٹرز کے اندر وہ سوشل سیکٹر ہیں وہ اکنومک سیکٹر ہے وہ پلٹیکل سسٹم ہے وہ جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اندر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور بالخصوص ایک جو نیشنل یونٹی ہے جو ایک قومی خودمختاری ہے جو ایک قومی حمیت ہے عزت ہے وقار ہے اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا پلان ہے زیادہ فوکس ان کا اس طرف رہا یہ ایک نیا اور بدلہ ہوا کپتان نظر آ رہا تھا اور یقینی طور کی اوپر ایک اور جو پشلی تین چاند مہینوں کے اندر بڑی اگریسیف کمپین تھی یورپی ممالک یا امریکہ کو ٹارگٹ کر کے کمپین کی جارہی تھی کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر سازش کی گئی مداخلت کی گئی اس کا ذکر انہوں نے کیا اپنی گفتگو میں آغاز ہی یہاں سے کیا انہوں نے لیکن اس طرح سے اگریسیف طریقے سے اس کو نہیں اپنایا جس طرح سے پچھلے تین چار مہینوں میں انہوں نے اپنایا تھا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بلخصوص ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلز کے نام سے پگار کر جس طرح سے وہ ٹانٹ کیا کرتے تھے تنز کیا کرتے تھے جملے کرتے تھے وہ اس گفتگو کے اندر بھی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ چیز ہو گئی کامیابی ہوئی اس سازش کی تو پھر معیشت حراب ہوگی لیکن اس انداز میں جو ان کی اگریسیونیس تھی وہ نہیں تھی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس طرف نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پچھلے تین مہینوں کے اندر شاید بہت کچھ سیکھا ہے اپنے روئیے پہ اپنی پالیسی پہ اپنی ٹیکٹس کے اوپر اپنی سٹریٹیجی کے اوپر رویو کیا ہے اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ جو پرنسیپلز ہیں جو بیسک ایشیوز ہیں ان کی اوپر جو ان کا اصولی موقف ہے اس پر قائم رہتے ہوئے ایک تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ جو ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے ریدر دین کہ وہ ہر طرف محاذ جنگ کھولیں گے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کتاب کے اندر لانگ مارچ دھرنے وفاقی حکومت کی اوپر چڑھائی یا اس قسم کی گفتگو کریں گے وہ اس میں مکمل طور کی اوپر نظر نہ ہی ان کی ڈیمانڈز آج بھی ہے کہ فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپنڈنٹ الیکشن کمیشن کے زیر اتمام بالخصوص انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کا تذکرہ کیا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے اور ایک فیر الیکشن ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی حکومت ہونی چاہیے پھر اس کے بعد انہوں نے اکنومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنی بیرون مالک پاکستانیوں کے حوالے سے سوشل ریفارمز کے حوالے سے ویل فیر سٹیٹ کے حوالے سے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے پھر نیشنل یونٹی اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ الا اللہ اس تناظر میں ساری گفتگو کی لیکن انہوں نے اس طرح سے للکار پکار اور وہ لبو لہجہ نہیں تھا جو عموماً اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں آ جاتا ہے پلٹیکل لیڈرشپ کے اندر آ جاتا ہے وہ نہیں تھا ان کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے ہم دو دن سے ان کو جو بیانات سن رہے ہیں کہ پچیس میئے کو نہیں بھولیں گے ہم سرکاری افسر پولیس افسران کا مقدمات کریں گے مارڈل ٹاؤن کے کیس کی بات ہو رہی ہے رانہ سناولہ کے پنجاب اتا تارڑ کے پنجاب میں داخلے کی پابندی کی بات ہو رہی ہے لیکن عمران خان کی گفتگو میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ ایک نیا جو گیسچر ہے میرا خیال ہے یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت اور جمہوری نظام کی جو بہتری کے لیے اس کے مستقبل کے لیے ایک اچھا سائن ہے اور اگر اس سائن کے نتیجے میں گورنمنٹ کی سائٹ سے بھی اسی قسم کی گیسچر کا اظہار کیا جاتا ہے اور مل بیٹھ کر الیکشن ریفارمز اور جو نیا الیکشن ہے اس کے حوالے سے کوئی متفقہ لا عمل تیار کر لیا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی بدلے ہوئے سیناریو کے اندر جو ہے کہ بہت بہتر ہوگا اور تمام فریقین کے لیے یہی سب سے اچھی بات ہوگی اور بزایت دکھائی بھی یہ دے رہے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب بھی قبل از وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں کچھ کام وہ کرنا چاہتے ہیں ابھی بولا نا فضل الرمان صاحب اور شیواز شریف صاحب تھوڑ سے پریشان ہے کہ اس صورتحال کے اندر الیکشن میں اگر ہم جاتے ہیں تو عمران خان کلین سویپ کرے گا اور ان کی پارٹیوں کو بہت نقصان ہوگا اس لیے اب تھوڑا سا وہ ریزسٹ کر رہے ہیں نواز شریف اور زرداری کا خیال ہے کہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے یہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے دوسری طرف جو ہے کہ اب جو سبل بیوروکریسی کے اندر ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روئیوں کے اندر اب جو پشل تین مہینوں کے اندر پنجاب کے اندر بلخصوص پولیس اور بیوروکریسی نے جس طرح اگریسیونس دکھائی تھی اب وہ ہمیں شاید ان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ رویو کر رہے ہیں ایف آئی اے کے ڈی جی کو چینج کیا گیا رائے تائر کو اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو توشہ خانہ کیس تھا بلخصوص اس کے اوپر ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ ایک ریفرنس اور کیس بنائی عمران خان کے خلاف لیکن انہوں نے اس کا سارا جائزہ لینے کے بعد ایف آئی اے نے رپورٹ یہ تیار کی کہ یہ کیس نہیں بنتا لیگلی جس کے بعد ان کو اٹھایا گیا لیکن میرا خیال ہے کہ ایک مجموعی طور کی اوپر سیاسی محول میں یہ ایک اچھا سائن ہے اچھے گیسچرز ہیں اس موقع کا تمام سیاسی قوتوں کو تمام مقتدر قوتوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ درمیانی راستہ نکالنا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو الیکشن کی طرف جائیں اور عوام جس کو منڈیٹ دیں اس کا احترام کریں اور پھر ملکی مجموعی سیاسی اور اقتصادی ترقی کے لیے سب مل کر کام کریں